دو ہزار اکیس میں جھکے گا نہیں سالہ آخرکار دو ہزار چوبیس میں آ کر جھکا اور وہ بھی پٹنا میں بیہار کی رازدھانی پٹنا میں آج پشپا ٹو ٹو ٹویلر کا لانچ ہوا اور اس بھاوے کارکرم میں آج شرکت کرنے کے لیے خود اس فلم کے مکھے کلکار اور علو ورجن اور رشمی کا مندانہ پہنچے ہوئے تھے اور اس وقت ہم موجود ہیں گاندھی میدان میں یہیں پر جو ہے یہ بڑا آئیوجن یہ بڑا کارکرم جو ہے آج اس کا آئیوجن کیا گیا تھا اگر بیہار کی بات کریں پٹنا کی بات کریں تو پٹنا میں پہلی بار یہ کارکرم جو ہے ایسا کوئی کارکرم ہوا ہے جب بولی ووڈ ہو یا پھر کوئی ساؤس کی بھی کوئی فلم ہو کوئی بڑی فلم کا ٹریلر لانچ پٹنا میں ہوا ہو کوئی ایسا پہلی بار ہوا ہے اور جس طریقے کا بھیڑ جس طریقے کی بھیڑ آج گاندھی میدان میں دیکھنے کو ملی اس کو دیکھ کر علو ورجن اور رشمی کا مندانہ بھی جو ہے وہ حیران رہ گئے اور شاید یہی بیہار کا پیار پٹنا کا پیار دیکھ کر علو ورجن کو کہنا پڑا کی جھکے گا نہیں جو ان کا ڈائلوگ تھا آخر کار پٹنا کی دھرتی پر آ کر وہ جھکے گا یعنی جس طریقے کا پیار جس طریقے سے ٹریلر لانچ ہوا ہے وہ کہیں نہ کہیں زبردست رہا اور ہمارے ساتھ بہت سارے لوگ بھی ہیں جو اس کارکرم میں آج آئے ہوئے تھے دیکھنے کے لیے یہ بتائیے آپ لوگ آئے تھے آج پوش کس کے لیے آئے تھے پوش پا راج پوش پا راج کو دیکھنے کے لیے لیکن یہ بتائیے پوش پا راج کو دیکھنے کے لیے بہت دور سے چل کر آئے تھے لیکن میرا قسمت ساتھ نہیں دیا اور پوش پا راج سے نہیں مل پایا کارکرم دیکھ پا ہے بہت اچھا ہاں کارکرم دیکھ پا ہے یہ بتائیے سب تو پتنا اور یہی کے آس پاس کے رہنے والے hoں بھی هار میں کبھی ہے یہ فهم کا لہنچ اس طریقے سے ایک تیار کے لیے اتنا دھماکے دار اور اتنا ساندار جو کی ایوینٹ اور ٹیلر کا جو یوجین ہوا ایسا ہم کبھی نہیں دیکھیں بیہار میں بیہار کے لیے بہت بڑی بات ہے کہ وہاں سے چل کر ساؤت ساؤت ہیرو وہاں سے چل کر ہمارے پٹنا کے لیے آئے ہیں یہ بیہار کے گورپ کے لیے بات ہے پشپا ون جہاں پہ چھوٹ گیا تھا وہاں سے دل میں تھا کہ اب کیا ہوگا پشپا ٹو میں ھوس پا ٹو میں کیا ہوگا تو ٹرے لر دیکھا ٹرے لر تو ہم دیکھ نئی پاس ٹرے لر ابھی تو نہیں ہے ٹرے لر دیکھا ہے ہوا ٹوٹا بم بڑا دھماکہ ہوگا یہ لگ رات ٹرے لر دیکھ لیے ہو ٹیلر بہت مست ہے دھماکہ بہت ہے ون والا جو پہلے فرم تھا اس سے زیادہ مست ہے کیا بہترین ہے بہت تانگ جائے گی سو بہت تانگ جائے گا بیہار آ کر کیوں لانچ کرنا پڑا ٹریلر ساؤتھ کا بولا جاتا ہے کہ یہ لوگ سپر سٹار ہیں اس کو لگا کہ بیہار سے سپورٹ ملتا ہے اس لیے بیہار کا لوگ بھی یہ سب ساؤتھ کا فلم جو ہوتا ہے لیکن اب تو ساؤتھ کہا رہا اب تو سب لوگ پورا دیش میں بیہار میں خوب چلا تھا سب سے زیادہ بیہار سے کمائی ہوا تھا جھکے گا جھکے گا نہیں بیہاری کبھی نہیں جھکے گا لیکن ابھی علو ارجن داد بول کے گئے کہ یہاں کا پیار دیکھ کے جو جنتا کے سامنے جھک جائے گا جنتا کے سامنے بیہار نے بیہار کو ان لوگوں کو جھکا دیا ملک کی اس سے پہلے بھی کتنے سیلیبریٹی آیا ہے یہاں پہ مدلل پتنا میں بیہار میں گانی میدان میں آئے تھا لگتا نہیں ہے کن سے پہلے بھی اتنا کچھ بیڑ ہوگا برجس سنگھ بھی آئے تھا لگتا ہے میرا بٹر کا ایو جن کبھی نہیں ہوا پٹنا میں کوئی فلم نہیں ہے یہ تحاسی ہوگا ہم لوگ کے لئے مطلب ایک دن کے ہاں بیہار میں کوئی آیا ساؤتھ سیو فیلیٹا فیلیٹا تریلر تو دکھایا گیا تھا اس سے بھی جوردست لگتا ہے ابھی بہت دست تھا کروڑوں کمائی ابھی ہی ہو گیا اس میں بولا گیا آزار کروڑ تو فلم کے شروع ہونے سے پہلے ہی کمائی ہو گیا اس میں پہلے ہی بتا دیا ہے پہلے ہی دھماکہ دکھا دیا گیا ٹریلر تو اتنا ٹریلر اتنا مست ہے تو فیلیم کا سوچ نہیں سکتے کتنا مست ہوگا ہم لوگ بہت بڑا جیسے شاروک خان سلمان خان لوگ کا فلم دیکھتے ہیں دیکھتے ہی ہیں برساؤتھ موی آئے مطلب زیادہ ہی فیوریٹ لگتا ہے ہم کو دونوں مطلب ہیرو ہیروین بھی میرے فیوریٹ دونوں کو ہم کو ایک ساتھ درسن کیا گیا دیگر دیا ہے چلے آبی لڑکا یم ہے اس لیے کوئی بات نہیں ہے تو آپ کو سور دکھاتے ہیں کس طریقے کا آئیوجین ہوا تھا جیسے کم بتا رہے تھے پٹنہ کے لیے یہ بلکل ہے حاسیق تھا ایسا ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں اب ایسا ٹریلر لانچ دیکھ کر ہو سکتا ہے بڑے بڑے بولی ووڈ کے جو کلاکار ہے وہ بھی شاید سوچیں دوسری بار کہ بھائی پٹنا چلے جانا چاہیے کیونکہ پٹنا ایک بہت بڑا مارکیٹ بھی ہے جو ابھی تک جسے ٹیپ نہیں کیا گیا ہے اور اسی لیے جس طریقے سے آپ لوگ کہاں سے ہے پٹنا سے ہے آئے تھے ٹریلر لانچ میں یہاں یہ پہ آئے تھے جی دیکھیں کیسے لگا بہت اللہyat بہت بڑی بات ہے پٹنا کے دفتے کے لیے کہ اتنا بڑا ٹریلر لانچ ہوا اتنا بڑا سپرسٹار ہمارے پٹنا میں آیا ہمارے پٹنا کے لیے تو بہت بڑی بات ہے اور کبھی ایسا ہوا نہیں ایسا ہوا نہیں اور اتنا کراؤٹ جو آیا اور اس آدمی کے لیے یہاں پہ اتنا بھموے کراؤٹ کبھی پٹنا میں کسی کے لیے ایسا آپ نے دیکھا نہیں ہوگا ایک باگے سور بابا کے لئے دیکھا ہوگا اس کے بعد ابھی دیکھا ہے یہ دیکھئے یہ کیا ہوا اچھا یہاں بھی شور شرابہ ہو رہا ہے جی فلم انڈسٹری میں ایسا پہلی بار ہوا ہے پہلی بار ہوا ہے اتنی زیادہ بھیڑ اکٹھا ہوئی اور اتنا پسپا راج کو پیار لوگوں نے دولار دیا اور بیہار کی دھرتی کے لئے بہت یہ سو باگے کی بات ہے کہ ہم لوگوں کے بیچ آئے اور انہوں نے اپنے لگ رہا تھا سب لوگ فلیش لائٹ آن کر کے جو پورا سارے لوگ دکھا رہے تھے ہیلو کر رہے تھے اور پہلی بار وہ بیہار کی دھرتی پہ نمان کی اور جھک گئے کہ پسپا سالہ جھکے گا نہیں لیکن بیہار میں جھکے بیہار میں جھکے بیہار کے لئے گھر کی بات ہے it's a very nice nice moment کور کون کون دیکھا ٹریلر دے لانچ پہ دیکھے تھے آئے تھے تم لوگ آئیے سر ادھر آئیے آپ آئیے بہت سندھر بہت سندھر اور یہ ورلڈ میں پہلا لانچ یہاں ہوا پسپا ٹو کا یہ ہم لوگ کا سو بھاگ ہے کہ پٹنا اور بیہار کے دھرتی پر وہ آئے اور بہت اچھا کراؤڈ رہا اور ہم لوگ ان کا بدھائی دیتے ہیں کہ بہت فلم آگے بڑھیں بہت وائرل بھی ہو گیا ہے اس کا ٹریلر جو ہے ہاں بہت سب وائرل بھی وہ اور اچھا لگا کہ ہلو ارجون اور کراؤڈ اتنا تھا یہ ہم لوگ کے لئے بڑی بات ہے اور دلچسپ بات یہ ہے بہت سندھر بہت سندھر بہت سندھر بہت سندھر کے لئے اس طرح کا جو بلکل نیا ہے ابھی تک آج تک بہت سندھر میں کوئی اس اتنے بڑے لیول کی فلم آج تک ٹریلر لانچ ہو یا فلم لانچ ہو کبھی کچھ ہوا نہیں ہے ہاں بھوچپوری فلمیں ضرور یہاں بنتی ہیں لانچ بھی ہوتی ہوں گی لیکن بحار میں پہلی بار کوئی اتنے بڑے لیول پر کوئی آئیوجن ہوا اور ظاہر سی بات ہے جب بڑا آئیوجن ہوا تو پرشاسن کے بھی پسینے چھوٹ گئے تھے کیسے اتنے بڑے کراؤڈ کو جو ہے وہ مینج کیا جائے اتنی زیادہ سنکھیا میں جو یہاں کلاکار کو دیکھنے کے لیے جو لوگ یہاں پر اکھٹا ہو گئے تھے اسی لیے تھوڑا بہت پولیس اور پرشاسن کو بھی لاتھیاں بھی چٹکانی پڑی بھیر کو کابو میں کرنے کے لیے شروعات میں لیکن جیسے ہی اپنے پسندیدہ کلاکاروں کو دیکھا علو ارجن کو دیکھا رشمی کا مندانہ کو دیکھا اس کے بعد کافی سارا آئیوجن بھی یہاں پر ہوا پرانی جو فلم ہے پوشپا یعنی پہلی پوشپا تھی اس کے گانے بھی یہاں بجائے گئے اس پر ڈانس ہوا اور پھر رشمی کا مندانہ نے بھی کہا اپنے ہندی بہاشا میں انہوں نے کہا پٹنا کی بھوشپوری میں بھی انہوں نے بولا ہاں کا ہال باتیاں ب Beatlesрinte قرآن پہیا اگرام بحثیت میں مصرح کرضی کام بھوشپوری میں بہتہony خ nem بک golden me tomm gelmiş بھی ��면 میں بات کرے آپ رشمی کا مندانہ atau character singh w CD3 بہت کام بہت Tranquil Mmeire گرام بہتہاں اپنے پر رومlı to 9 ملتا ہے لیکن بیہار کا پیار کہیں نہیں ملے گا جھوکے گا کی نہیں جھوکے گا بیہار میں آکے جھوک ہی گئے جھوک گئے کیسے لگا ایوجن تو بنیاں لگا مست جھکاس سے بھی اوپر تھا بیہار میں ایسا کبھی ہوا ہی نہیں تھا کبھی نہیں ہوا تھا یہ فرس ٹائم ہوا ہے اور مطلب ان کا بہت سا فلم دیکھ چکے ہیں اور بہت بڑے آتی ہیں اور انہی کے لئے آئے تھے بہت دور سے آئے ہیں تو مہوا سائیڈ سے مطلعہ پٹنا کے باہر سے بھی بہت بہت اس ہی کو دیکھنے کے لئے آئے ہیں ہاں دیکھ پائے ہاں کس کو ہیرو ہرین دونوں کو دیکھیں دونوں کو دیکھیں رسمی کا مندانہ کا بھی دیکھیں اور اگر سائیڈ سے پوچھ رہے ہیں سائیڈ سے کیا پوچھ رہا ہے اس میں آپ کو کون اچھا لگا بولیورڈ کا جو ستارہ لوگ ہیں ان لوگ کو بھی ٹینشن ہوگا کہ ساؤت کا آکار یہاں پر خطرے میں ہے پوچھ پوری خطرے میں آ جائے ہاں ہاں آگئے پاون سنگھ بڑا کی علو ارجون علو ارجون دونوں ہی اپنے آپ میں سوپر اشٹار ہیں کسی کو کم نہیں آکا جاتا ہے کبھی نہیں علو ارجون سر آگئی میں تو آگئے ہے ایسا کچھ بات نہیں ہے لیکن دونوں سوپر اشٹار ہیں دونوں کا پیار اور سمائن ملنا چاہیے ہاں پوچھ پوری خطرے میں پوچھ پوری خطرے میں بہار میں جاتا ہے لیکن یہ جو پسپا رہا جن کو پورا دنیا میں بھی مل رہا ہے پسپا نام سے جانے جا رہا ہے نے پسپا رہا ہے جو پسپا جو انداز ہے جو و سنگ ایک کم نہیں کہا جا سکتا ہے کم کہا جا سکتا ہے دونوں اپنے آپ جاں پسپا ہے یہ دا ہوا ہے اب آبا پاون سنگھ اور علو ارجون میں آپ جھگنا بت کرو یار جھگنا مت کرو ٹھیک ہے یار دونوں اپنا اپنا سٹار ہے لیک باہر پاون سنگھو بھی ٹیلر ہونے چاہئے کچھ فیلم یا سونگ کا کچھ پتہ چلے گا کہ کون بیسٹ ہے ہم تو بیہار سے ہی آئے ہیں کہاں بیہار میں کہاں سے پہلے پتہ کب چلا کہ یہ لانچ ہونے والا ہے میرا سو بھاگ سنیے کہ کل ہم رات کو پکچر دیکھ رہے تھے رات میں دس گولڈن چینل پر دیا تھا آج سو بھاگ دیکھئے کہ ہم یوٹیوب اور ویڈیو کے مادھی ہم سے دیکھے ہم دوستوں کیسے سوچے کہ چلو چلتے ہیں ایوینٹ کو دیکھنے پھر دونوں ملکے ہم لوگ آئے ہیں کسی بھی طرح سے ہم لوگ کسی بھی کر کے جوگاڑ بھاڑا سے پہنچ گیا پٹنا میں یہاں آنے کے بعد اتنا طرح پابلک مطلب مانی ہے کہ ہم ایسا پابلک کبھی دیکھے نہیں کسی بھی ریلی میں کسی بھی پارٹی کا ریلی ہو یا کسی بھی ایوینٹ ہو بیہار کا آج میں لوگ ریلی زیادہ دیکھتا ہے ایسا ایوینٹ ہم پہلی بار دیکھے ہیں اتنا ساڑا بھیر ہم کبھی جیبن میں اپنے نہیں دیکھے ہیں ہم کیا بہتے ہیں بیہار کا لوگ ریلی سے ہم لوگ بہت دیکھتے ہیں ہم لوگ کو کہ ہم پولیٹکز زیادہ ہوتا ہے لیکن اس طرح کا انٹرٹینمنٹ اور اس سب کبھی نہیں ہوتا ہے کبھی نہیں ہوا پہلی بار ہوا ہے نا بڑیاں لگا رشمی کا اچھے لگے کیا اچھے لگے دونوں ہی اچھے تھے اب دونوں ملے گا تب نا فیلم ہیٹ ہوگا بھائی جی ٹریلر کیسے لگے دونوں ٹریلر مست تھا ٹریلر پوشپا سے زیادہ اچھے اب اب تو لگتا ہے کہ کوئی نئے ڈالک آئے گا پوشپا جائے گا ہاں پوشپا ٹو میں نئے ڈالک آئے گا پوشپا جائے گا نئے ڈالک بتاؤ کیا آیا پوشپا ٹو میں نیشنل ہے انٹرنیشنل ہے اور مطلب کہ ابھی تو فیلم دیکھنے پہ نہیں پہلے ٹریلر جب اتنا مست ہے تو فیلم دیکھیں گے تم نے پہلے چلے گا پاس دسمبر کا بس انتجار ہے بس پاس دسمبر کا انتجار ہے اور پاس دسمبر کو بس دیکھنا ہے بس کس نے مول میں کیا ہوتا ہے مار چلتا ہے کیا چلتا ہے ابھی تو یہاں بیڈی کےڑوے گرہ ٹوٹا ہے دیکھیں ہاتھ پہ سب چلائے دیکھنے کے قارن کی آگے جا کے دیکھیں گے چوٹ وڑ لگیا دیکھنے کے قارن کی آگے جائیں گے پیچھے سم کیسے کیسے آگے ہیں پچھنے سے باہر سا ہے ہم تو مطلب یہی سے بیٹا سا ہے بیٹا سا ہے دھڑی ہے چوٹ وڑ لگیا ہے اپنا لگاب ہے اتنا تو کامن لگتا ہی ہے چانے والے تو اور کتنا دور سے آ رہے کیا کر رہے ہیں ہم تو گیرے پڑے وہ تو بہت نصیب ہے کہ دیکھ لیا فرس بار ساید آیا فلاور نہیں فائر فائر پھر کیا بولتا ہے وائل فائر مطلب اتنا دھیان نہیں دی ہے اب تو فیلم دیکھنے کا بات پدھا چلے گا انٹرنیشنل نہیں انٹرنیشنل انٹرنیشنل ہے انٹرنیشنل ہے انٹرنیشنل ہے اب در تیلوگ لگا پدھا چلے گا کہ کیا اس سے بھی مسلمت ڈائیلوگ ہے کیا انتہا ایکسن دیکھنے کے لیے بہت اچھا لگا دیکھ کر میں پہلی بار اسمی کامن نانا کو اور یہ پوش پاسر کو دیکھا ہوں ایمین اللو ارڈو سر کا بہت امسطہ لگا اچھا لگا لگتا ہے بولیورد بارے لوگ کو بھی آنا چاہیے آنا چاہیے بلکل آنا چاہیے ٹینشن ہوگا ٹینشن ہوگا اب جرور ہوگا آنا چاہیے کیونکہ ساؤتھ والے یہاں بیہار میں آ رہے تو ان لوگ کو بھی آنا چاہیے بلکل آنا چاہیے آنا چاہیے آنا چاہیے کس کو چاہتا اب ان لوگ بھی آئے اکچھے کمار سر سارو خان سر پہلے بھی لائگر کا یہ یہی پہ ہوا ہے اور دوسرا ساؤت کا یہ یہی پہ ہوا ہے پڑنا میں ہی اچھا لگا ساؤتھ والے جب اتنا سمجھ رہا ہے بیہار ایک بڑا مارکٹ ہے بلکل سمجھنا چاہیے اور آنا چاہیے پرموٹ کرنا چاہیے آ کر یہ ہے پشپا ٹو کا جلوہ کس طریقے سے ٹریلر لانچ کے لیے اتنا بڑا دھماکہ ہوا دھماکے کے لیے لوگ پٹنا سے نہیں پٹنا کے باہر سے بھی جو ہے وہ آئے تھے شرکت کرنے کے لیے اور زبردست آئیوجن کیا گیا تھا حالانکہ یہ پورا کارکرم جو ہے وہ سماپت ہو چکا ہے لیکن تقریباً دو گھنٹے کا جو یہ کارکرم رہا اس میں ناچ گانا ہوا ہے جم کر اور علو ارجن اور رشمیکہ نے پٹنا کی جنتہ سے جو پیار ملا ان کو اس کو دیکھ کر وہ بھی شاید حیران رہ گئے کہ آخر ساؤتھ کے لوگ کلاکار ہیں بڑے ویسے اب تو پین انڈیا ان کی پہچان ہے لیکن اگر مول روپ سے کہے تو آخر ساؤتھ کے کلاکاروں کو کس طریقے سے بیہار کے لوگوں نے ہاتھوں ہاتھ لیا اتنا پسند کیا اس کو دیکھ کر جو ہے دونوں آدمی یہ کہہ رہے تھے کہ اتنا پیار انہوں نے کہیں نہیں دیکھا اور خاص کر گاندھی میدان دیکھیں گاندھی میدان کا ایک اتحاس ہے کہ یہاں صرف راجنیتک ریلیا جو ہے بڑی بڑی ریلیا ہوئی ہے پچھلے کچھ دشک میں اگر آپ دیکھنے پچاس ساتھ ستہ سالوں میں بڑی بڑی ریلیا ہوئی ہے پورا گاندھی میدان کھچا کھچ بھر جاتا ہے لیکن کوئی انٹرٹینمنٹ کا کارکرم ہو کوئی ناچ گانے کا کارکرم ہو کوئی فلم کا کارکرم ہو اس کے لئے اگر گاندھی میدان اگر کھچا کھچ نہیں بھی تو اگر لگ بھگ بھر جاتا ہے تو ظاہر سی بات ہے یہ ایک شب سنکیت بھی کہا جا سکتا ہے کہ کس طریقے سے اب بیہار کی مارکٹ کو بھی جو ہے وہ سمجھا جا رہا ہے بیہار کے لوگ جس طریقے سے ہندی فلموں کے ساتھ ساتھ ساؤت کی جو یہ کلکار ہیں ان کی فلموں کو بھی جو ہاتھوں ہاتھ پسند کر رہے ہیں اس کو لے کر جو ہے صاف طور پر جو کریز ہے وہ دیکھا جا سکتا ہے آپ منج پر بھی دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے یہاں پر جو ہے آتش بازی ہوئی تھی اگدم لگ رہا تھا کہ سوپر ہٹ دھماکہ چل رہا ہے کارکرم اب سماپت حالکہ ہو چکا ہے اور رشمی کا اور علو ارجن جو ہے یہاں سے روانہ بھی ہو چکے ہیں لیکن کہیں نہ کہیں جس طریقے سے پٹنا کو چنا گیا ہے ٹریلر لانج کرنے کے لیے وہ ایک بڑی بات ہے بڑی بات اس لیے ہے کیونکہ ابھی تک ایسا آئیوجن پٹنا میں کبھی نہیں ہوا ہے ہم نے بھی کبھی نہیں دیکھا ہے یہاں کے لوگوں نے بھی جو ہے بحار کے لوگوں نے اس طریقے کا آئیوجن کبھی نہیں دیکھا ہے حالکہ افرہ تفری کا محول تھوڑا شروعات میں ہو گیا تھا جب دونوں کالاکار جو ہیں وہ نہیں پہنچے تھے لیکن آج یہاں پر ناچ ہوا گانا ہوا کالاکاروں سے ملاقات ہوئی فلم کے نردے شک نہیں آئے تھے لیکن جو بھی پروڈیوزرز تھے جو گائک تھے سب لوگوں نے یہاں خوب لوگوں کو انٹرٹین کیا ہے اور اس کے ساتھ ہی ایک نیا دروازہ کھل گیا ہے بحار کے لیے کہ اب شاید ہو سکتا ہے آج کا یہ کارکرم دیکھنے کے بعد بولی ووڈ کے بھی جو بڑے بڑے کلاکار ہے وہ بھی شاید ڈلی بومبے ماف کی جگہ ممبائی یا پھر بینگلور ہو یا پھر چننہ ہی ہو وہاں پہ ٹریلر لانچ نہیں کر کے پٹنا کو چننے وہ ٹریلر لانچ کرنے کے لیے تو پھر حیران اور پریشان نہیں ہونا چاہیے لیکن بہرحال پوش پاٹ ٹو جس نے اتنے ورشوں سے آخر تین سال سے لگ بھگ جو انتظار تھا کہ آخر پارٹ ٹو کب آئے گی کیا ہوگا پارٹ ٹو میں کس طریقے کا گانا ہوگا کس طریقے سے سٹوری آگے بڑھے گی کس طریقی کہانی ہوگی اس میں کلاکار کس طریقے سے دکھیں گے یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ آج ٹریلر کے ذریعے ایک جھلکی ضرور مل گئی ہے کہ کس طریقے کا دھماکہ پانچ دسمبر کو ہونے جا رہا ہے جہاں پر اس فلم کے لیے جو ہے زبردست لوگوں میں کریز دیکھنے کو ملا ہے کیامرہ پرسن دیفق کمار کے ساتھ روحید سنگھ پٹنا آج تک